الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید مرسلین اما بعد فاعون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ ہم اہل سنت پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ہر ولی کو ماننے والے جو بھی رب کا دوست ہے جو بھی رب کا پیارا ہے جو بھی خدا کا سچا محب ہے جو بھی خدا کے دین کے صحیح عمل کرنے والا ہے ہم اس کی غلامی کا دم بھرتے ہیں ہم اس سے نسبت جوڑنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں ان کے قدموں میں حاضری دینا اپنے لیے باعثے شرف سمجھتے ہیں کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں جو کچھ اولیاء کو مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں لیکن تاریخ اسلام میں کچھ اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کو سب مانتے ہیں جن کی عظمت کے سب قائل ہیں جن سے سب پیار کرتے ہیں انہی میں سے ایک ہستی ہے جن کے قدموں میں اس وقت ہم حاضر ہیں اور یہ ہے سیدنا بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی ہستی اتنی عظیم ہستے ہیں اتنی مقدس اتنی بلد سبحان اللہ آپ کی زندگی کے واقعات اور آپ کے احوال بڑے خوبصورت ہیں آپ کی توبہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ آپ کسی راہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کا نام کسی کاغذ پر لکھا ہے اور وہ زمین پر گرا ہوا آپ تھے تو شرابی شراب پیتے تھے اور اتنی پیتے تھے کہ شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے تو اب گناہوں کی ایسی زندگی لیکن اہل ایمان کے دلوں میں اللہ کی محبت اللہ کی تعظیم اللہ کی رسول کی محبت اللہ کی رسول کی تعظیم ضرور ہوتی ہے آپ اس نام مبارک کو دیکھا تو کہا میرے رب کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے آپ نے اسے اٹھایا صاف کیا عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھ دیا اور اس کے بعد شراب خانے چلے گئے اب رب کا کرم دیکھئے عدب والوں کو تعظیم والوں کو رب کیسے نوازتا ہے عدب دین ہے عدب ہی دین ہے عدب سارا دین ہے عدب کا مقام تعظیم کا مقام بڑا بلند ہے اب ہوا یہ کہ ایک شخصی خواب میں حکم دیا گیا کہ جاؤ بشر حافی کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو کہ تُو نے ہمارے نام کو پاکیزہ کر کے معتر کر کے بلند جگہ پر رکھا ہم نے تمہیں پاک کر کے تمہارا مرتبہ بلند کر دیا وہ نیک آدمی تھا سو پہ اٹھا اور غور کیا کہ یہ خواب بشر حافی کے بارے میں اس شرابی کے بارے میں نہیں نہیں یہ اس کے بارے میں نہیں ہو سکتا دوسری مرتبہ پھر اسے خواب آیا پھر یہی کہا گیا تیسری مرتبہ پھر خواب آیا پھر اسے یہی کہا گیا کہ جاؤ جاؤ کے بشر حافی سے کہو کہ اے بشر تُو نے ہمارے نام کو زمین سے اٹھایا معتر کیا بلند جگہ پر رکھا ہم نے تجھے پاکو صاف کر کے تیرا مرتبہ بلند کر دیا سبحان اللہ اب وہ بزرگ وہاں گئے پتا کیا بشر حافی کدھر ہے پتا چلا وہ تو شراب خانے میں ہیں وہ شراب خانے پہنچ گئے دروازہ کھٹ کھٹایا پیغام بھیجا اور کہا جا کے بتا دو کہ ایک بندہ ملنے آیا ہے اب بشر حافی تو شراب میں تھے تو کیوں ملنا تو پھر پیغام بھیجا کہ جا کے بہت جو رب کی طرف سے ایک بندہ آیا ہے حضرت بشر حافی بھاگے ہوئے باہر آئے آکے پوچھا جی تو اس بزرگ نے اپنا خواب بیان کر دیا حضرت بشر حافی نے جب رب کی کرم نوازی دیکھی عدب کا صلاح دیکھا سبحان اللہ دل کی دنیا بدل گئی کہ جس رب کی ساری زندگی نافرمانی کی اس کے نام کا عدب کرنے کے صدقے اس مولا نے میرے اوپر اتنا کرم کر دیا اسی وقت توبہ کی اور گناہوں کو چھوڑ دیا اور جس وقت توبہ کی تو چونکہ اس وقت ننگے پاؤں تھے تو اب آپ نے اس کے بعد پوری زندگی کے لیے ننگے پاؤں رہنا اختیار کر لیا ننگے پاؤں رہنے والے کو عربی زمان میں کہتے ہیں الحافی ننگے پاؤں والا اور اس سے آپ کا نام پڑ گیا بشر الحافی پوری زندگی اب ننگے پاؤں چلتے تھے سبحان اللہ بغداد کی زمین پہ ننگے پاؤں چلتے تھے آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ سے فیض حاصل کیا ہے کنوں نے حاصل کیا ہے حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی حضرت سلی سقطی رضی اللہ تعالی اور پھر اور حضرت امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالی اور حضرت فتح موسنی رضی اللہ تعالی اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی نو سے فیضان حاصل کیا پھر آپ کا مقام کیا تھا تذکرہ تلولیاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بشر جانتے ہو کہ ہم نے تمہارا مرتبہ تمہارے زمانے والوں پر اتنا بلد کیوں کر دیا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی فرمائی سرکار نے فرمایا اس لیے کہ تم میری سنت سے محبت کرتا ہے تم میرے صحابہ اور میرے اہل بیعت سے محبت کرتا ہے اور تم دوستوں کے حقوق پورے کرتا ہے اس لیے تیرا مرتبہ اہل زمانہ سے بلد کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشرحافی اتباع سنت صحابہ اہل بیعت کی محبت اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا عمل کرتے تھے اور آلہ درجہ کا عمل کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ جو بڑی خوبصورت بات ہے تو یہ بھی پتا چلتی ہے کہ اہل زمانہ میں آپ کا مرتبہ بلند کر دیا گیا اب آپ دیکھیں اتنا مرتبہ اتنا مرتبہ لیکن اس کے باوجود آپ کا خوف خدا کیسا تھا ایک مرتبہ آپ نے اپنے گھر کے دروازے میں قدم رکھا ایک پاؤں گھر کے اندر تھا ایک پاؤں گھر کے باہر تھا اور وہیں کھڑے ہو گئے اور رات گزر گئے آپ کی ہمشیرہ نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ اے بشر یہ کیا حالت بنا رکھی ہے یہ اندر چلے جو یا باہر آجاؤ ایک قدم اندر ہے ایک قدم باہر ہے آپ نے فرمایا بات یہ ہے میں نے گھر کے دروازے میں قدم رکھا میں نے ذہن میں اچانک آیا کہ بغداد شہر کے اندر بشر نام کے دو بندے ہیں ایک میں ہوں ایک یہودی ہے اگر میرا رب مجھے یہودی بنا دیتا تو میں کیا کر لیتا اگر میرا رب مجھے یہودی بنا دیتا تو میں کیا کر لیتا اور میری جگہ جو یہ سب ملا ہے یہ اسے دے دیا جاتا تو میں کیا کر لیتا یہ میرے رب کا کرم ہے جس نے میرے اوپر اتنا فضل کیا کہ اس نے مجھے مسلمان بنایا اور اپنے ماننے والے بندوں میں شامل کی سبحان اللہ یہ ہے کہ بندہ کمال اپنا نہ سمجھے اپنے مولا کا فضل سمجھے تو یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میرے اوپرے تھی آپ کے تقویے کا عالم یہ تھا ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے کل رات میں اپنا سود کہاتا رہی تھی اور وہاں سے بادشاہ کا لشکر گزرا یا اس کا کوئی کافلہ گزرا تو انہوں نے جو مشعلیں اٹھائی ہوئی تھی میں نے کچھ جو سود کہاتا ہے وہ بادشاہ کے سپاہیوں کی مشعلوں کی روشنی میں کہاتا ہے اور بادشاہ ظالم ہوتے ہیں ان کے جو سپاہی ہوتے وہ ظالم ہوتے ہیں تو یہ جو ظالم کی شمع کی روشنی میں میں نے سود کہاتا ہے اس کی کمائی حلال ہے اب سوچئے کہ ایسا سوال کون کر سکتا ہے امام احمد حیران ہوگئے پوچھا بی بی یہ تو بتا تو ہے کون جس نے یہ سوال کیا کہا کہ میں بشرحافی کی بہن ہوں میں بشرحافی کی ہم شیرہ میں فرمایا کہ پھر تیرے لیے اس کی اجازت نہیں کہ اور پوچھتا تو اجازت ہو جاتی لیکن اے بشرحافی کی بہن تیرے لیے اس کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ تمہارا گھر تو چلتا ہی تقویے پہ ہے لہذا تم تو شمع کی چیز سے بھی بچھو یہ تقویٰ اور ورہ ہے حضرت بشرحافی کی مہن کا تو خود بشرحافی کا مقام کیا ہوگا آپ کا اتنا مرتبہ تھا کہ امام احمد بن حنبل جیسے جنید و قدر امام آپ کی مارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ سے باتیں پوچھا کرتے ہیں سبحان اللہ ایک مرتبہ امام شافی نے پوچھا کہ یہ اس کے پاس کیا چلے جاتے ہو ان کو آتا جاتا کیا ہے فرمایا کہ جو مجھے آتا ہے اس سے آگے ان کو آتا ہے جو مجھے آتا ہے اس کی حقیقتوں کے شناسہ یہی تو سبحان اللہ اللہ تعالی حضرت بشرحافی رضی اللہ تعالی عنہ کی کمرِ انور پر کروڑ کروڑ رحمتوں کی بارش فرمائے اور اس بارش کے کچھ چھینٹے ہمیں بھی عطا فرمائیں آمین جاہی نبی عمین صل اللہ علیہ وسلم موسیقی